امون امان اس کو قابو میں بھی رکھتی ہے سیاست آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے ہر چیز کے اوپر سیاست ہوتی ہے امون امان کی ذمہ داری حکومت اور پولیس کی اسے کوئی انکار نہیں ہے لیکن پولیس کی پرفامنس کار کردگی بھی آپ کے سامنے پورے پاکستان سے زیادہ حسن پولیس کی شہادتیں ہیں اگر دیکھا جائے تو اسی کے ساتھ ملک کے اندر اکانومی کا بھی مسئلہ ہے امون امان کا بھی مسئلہ ہے افوار یہ پاکستان کا سرحدوں کے اوپر درشدگردی کے خلاف ایک بڑی قربانی ہے بڑی جد و جہد ہے اسی کے ساتھ سیاسی جماعتیں آپس میں تعلقات بہتر کریں تو امون امان قائم ہو مجھے جوائن کیا ہے بڑے ڈائنامک بڑے نفیس بڑے ایکٹو میں بہت ہی پرانا ان کو جانتا ہوں اور جہاں بھی جاتے ہیں امن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کرائم پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ابھی بھی ایس ایس پی ہیں سینٹرل محترم جناب زیشان صدیقی صاحب میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شوم اور میرے ساتھ کنسلٹنٹ ہیں پولیس کے ساتھ ان کی کافی چیزوں کے اوپر پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں ٹریننگز بھی ہوتی رہتی ہیں بڑی ایکٹیو ہیں فوزیہ تارک صاحبہ میرے ساتھ ہیں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شوم زیشان صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ کو پتا ایک ویو آتی ہے سٹریٹ کرائم کی تنقید بھی ہوتی ہے پوفارمنس بھی ہوتی ہے اور آپ سینٹرل میں ہیں بڑا اچھا زبردست کام بھی کر رہے ہیں کیا وجہ آتے ہیں کہ کبھی کبھار سٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے اور تنقید ہوتی ہے کیا کہیں گے دیکھیں کرائم جو ہے وہ ایک نیچرل فنومنہ ہے اور پولیس جو ہے ڈیلی بیسز کے اوپر کرائم سے فائٹ کرتی رہتی ہے تو اس نے اتار چڑھا ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ڈیزنز ہیں جہاں تک میں سینٹرل ڈسٹرک کی بات کروں تو یہ گنجان آبادی والا ایک علاقہ ہے جہاں پہ اپر میڈل کلاس کے لوگ بہت زیادہ رہتے ہیں اور روزگار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی کچھ ڈائنمکس ایسی ہیں کہ اردگرد ایسے علاقے لگتے ہیں کہ کرائم کا ایک انفلکس آ جاتا ہے وہاں پہ تو اس میں ظاہر ہے پولیس کا پرائمری رول ہے اور اس سے ذمہ داری بالکل پولیس کی ہے کہ کرائم کو نیچے لے کے ہیں اب جو آج کل جو ہم نے اس میں ایک سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے ڈے ٹو ڈے بیسز پہ ہم کرائم کو فائٹ کر رہے ہیں جس میں ہمارے کوئی سو سے زیادہ پولیس مقابلے پچھلے تین ماہ میں ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی چودہ کے قریب ڈاکو ہلاک ہوئے ہیں اور کوئی نائنٹی فور سے زیادہ ملزمات زخمی ہوں لیکن اس کے علاوہ ہم نے مزید پیٹرولنگ کو بہتر کیا ہے اور ہم نے پولیس کے وسائل کے اوپر کام کیا ہے گاڑییں ٹھیک کر رہی ہیں موٹر سائیکل پیٹرولنگ کو بہتر کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ رمضان میں ایک سپائک تھا جس کو میڈیا رائٹلی رپورٹ کر رہا ہے تو اس کے اور بڑے اکنومک ریزنز ہیں کرمیلر جیسے سسٹم کے حوالے سے کوئی بہتری کی ضرورت ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ پولیس اور کمیونٹی کو مل کے کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ جب یہ ساری چیزیں مل کے بہتری کی طرف جائیں گی تو اس میں کرائم نیچے آئے گا اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپریل کے مہینے میں یہ جو ابھی دس پندرہ دن ہوئے ہیں اس میں جنرلی کرائم جو ہے ہمارا کافی ہے آپ سمجھیں سینٹرل میں سر جس طرح آپ نے کہا کہ کمیونٹی سپورٹ ایک پوری دنیا کے اندر اب تو آپ کو پتا ہے کہ پولیس جو ہے فورس سے ہٹ کے ایک کمیونٹی ایک سپورٹ ہوتی ہے آپ کو بھی کمیونٹی سے میڈیا سے ایک سپورٹ چاہیے کیا آپ کے اوپر بھی ایک پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کا پریشر ہوتا ہے میڈیا کا پریشر ہوتا ہے جی بالکل دیکھیں میڈیا کا کام ہے از ای واجڈاگ ریپورٹ کریں گرائمز کو اور چیزوں کو ہمیں بتاتے رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پولیس کے اچھے کام ہیں ان کو بھی ہائلائٹ کریں کیونکہ ایلٹیمیٹلی آپ دیکھیں جتنی بھی کرائم کیا فوٹیجز چلائیں گے برڈن تو پولیس نہیں سولف کرنا ہے بعد جو ہے وہ تھانوں پہ آئے گی اسے چوز پہ آئے گی تو جب یہ پولیس کو تھوڑا سا سپورٹ کریں گے کیونکہ پولیس ایک فورس ہے ہم ایک سرویس ایجنسی تو ہیں لیکن جو ہمارا موڈل ہے وہ ایک فورس پہ جلتا ہے اور فورس میں مرال کا بہت ایک اہم ایشو ہوتا ہے تو مرال اپ رکھنا ایسا کمانڈر ہمارا بھی فرض ہے لیکن جب عوام میں پذیرائی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے جب عوام کی طرف سے ریوارڈز دیے جاتے ہیں یا عوام اپریشیٹ کرتی ہے تو اس سے جہان کا مرال بڑا بلند ہوتا ہے جو کہ سٹریٹس کے اوپر کریمینلز کے ساتھ لڑڑ تو جب ہمیں اگر میڈیا سپورٹ کرے گا تو اوبیسلی اس سے بہتر نتائج فورس بہتر پرفارم کرے گی فوضیہ تارک صاحبہ آپ کافی عرصے کے ساتھ سندھ پولیس کے ساتھ کام کر رہی ہیں سندھ پولیس کی پرفارمنس کا آپ کو خود پتہ ہے ہمارا کرمنل جسس سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے پولیس کا کام ہے کہ اس کی ایف آئی آر ہو آگے چل کے وہ بندہ دوبارہ چھوٹ کے آتا ہے دوبارہ کرائم کرتا ہے کرمنل جسس سسٹم کو ایمبرو ہونا چاہیے کیا کہیں گے جی تینکیو سو مچ پور انوائٹنگ امتیاز آپ بلکل دیکھیں پولیس is the first step towards کرمنل جسس سسٹم اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پولیس کے ساتھ بہت ساری ڈیبلپ ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس ہی سب کچھ کرے لیکن دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے پولیس کا کام تو ہے ایف آئی آر آپ کی کرنا اور چارٹ شیٹ ایکیوز کے اگینس بنانا اور جو دوسری میڈیکل فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کرنا سیمپلز بھیجوانا فورنسک انویسٹیگیشن اور وہ ساری چیزیں ہیں لیکن پھر اصل میں فیصلہ تو کوٹس نے کرنا ہوتا ہے نا اصل میں تو آپ کا جو کرمنل جسس سسٹم ہے وہ کوٹس پر جا کر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر پھر ججز نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایدر ایکوٹل کرنا ہے ایدر سزا دینی ہے تو وہ اس کی کنیکٹیوٹی ایکچلی بہت ضروری ہے اداروں کی آپس میں کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے چونکہ اداروں کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے ایک دوسرے کی لیک پولنگ زیادہ ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم زیادہ ہیں سفر سپورٹس کہتی ہیں کہ جی پولیس چارج چیٹ صحیح نہیں بناتی ہے یا پولیس انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتی ہے مطبع بہت سارے کیسز میں میں نے دیکھا یہ بھی سامنے آیا ہے کہ پولیس ایکیوز کے ساتھ مل جاتی ہے اور پھر وکٹم تنہا رہ جاتا ہے تو یہ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ہیں جو کرمنل جسٹس سسٹم آپ کو میں بتا ہوں جو ہمارے پاس کمانین ہیں اس کے اوپر کتنا ایمپلیمنٹ ہوتا ہے قانون بڑھانے سے جرم تو ختم نہیں ہوتا ایمپلیمنٹیشن سے ختم ہوتا ہے قانون آپ جتنا بڑھاتے جائیں ہمارے ہاں بھی تو آپ کو پتا ہے صرف قانون بنتے ہیں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا یہ بھی تو مسئلہ ہے ایمپلیمنٹیشن اب جب سے یہ سندھ پولیس کی لیڈرشپ دو تین سالوں سے جب سے چینج ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلے نہیں تھا اب فور ایکزامپل میں آپ کو بتا ہوں دومیسٹک وائلنس قانون دو ہزار تیرہ سے وہ بنا ہے لاؤ پاس ہو گیا تھا دومیسٹک وائلنس ایکٹ آ گیا تھا تو اس کے بعد بھی جب کوئی خاتون دومیسٹک وائلنس کی کمپلینٹ لے کے جاتی تھی تو پولیس آفیسز گئی کہتے تھے بی بی آپ کے گھر کا مسئلہ ہے تھانوں میں لیکن اب پچھلے ایک دو سال سے میں خاصے جتنی دومیسٹک وائلنس پہ پولیس نے کام کیا ہے جو میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ ایف آئی آر دومیسٹک وائلنس پہ کٹی ہیں اور اب کوئی میڈیکل لیٹر بھی نہیں مانگتا یا ان کو یہ بھی نہیں ویکٹرمز کو کہتے کہ جائیں پہلے میڈیکل لیٹر لے کے رہے کیونکہ وہ آپ کے جو دومیسٹک وائلنس ایکٹ ہے اس میں ایموشنل وائلنس اکنومیکل وائلنس بہت ساری چیزیں تو اس کا لیٹر کہاں سے لائے گی ویکٹم تو اس پہ بہت فاسٹلی ایمپلیمنٹیشن اس والے لاؤ پہ تو ہوئی ہے اور اور بھی ادر وائز بھی ابھی سن پولیسز ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ جتنے زیادہ لاؤز کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر سکے وہ کر رہے ہیں اس لیے آپ ایک بہاد اور آفیسر ہیں اور امن امان کے حوالے سے آپ کی ایک بڑی کانٹریبیوشن ہے ذمہ داری بھی ہے آپ کے اوپر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں امام کی توقعات پولیس کے اوپر بہت ہے لیکن آپ کے پاس بھی وہ ریسورسز اتنے نہیں ہیں جو ہونے چاہیے آپ کے لوگوں کی ٹرائننگ ہونی چاہیے آپ کے پاس ایکیومنٹ ہونے چاہیے آپ کے پاس وپنز اتنے اتنے ہونے چاہیے کافی ایسی چیزیں جو لوگوں کو پتا نہیں ہے جو ہمیں پتا ہے کہ کہاں کہاں آپ کو یہ جو ہے نا وسائل بھی چاہیے کیا کہیں گے جی بالکل دیکھیں آئیڈیل سیچویشن تو کسی دپارٹمنٹ میں ایجسٹ نہیں کرتی اور پولیس جو ہے ظاہر ہے with limited resources ہمیں پرفارم کرنا ہوتا ہے اور یہی ہماری training بھی ہے کہ ہم demand تو کرتے رہتے ہیں ہمارے افسان گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ time to time resources بھی دیتی ہے نفری بھی پڑھتی رہتی ہے لیکن جس حوالے سے problems آتی ہیں تو ہمیں کم resources میں efficiently perform کرنا ہوتا ہے ہماری یہ training ہوتی ہے اس کو ہم زیادہ خاطر میں نہیں لاتے اور crime fighting کرتے رہتے ہیں لیکن ہاں آپ کراچی جیسے شہر کو جب آپ consider کرتے ہیں اب آج کل جو street crime ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے اس میں جو سب سے مفید چیز ہے وہ ہے cctv footage جس کے basis کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہماری اس وقت central میں آپ سمجھیں کہ 60% ہم جو ہے crime trace کر رہے ہیں اور وہ ہم اس cctv سے trace کر رہے ہیں جو لوگوں نے لگائی نہیں ہے جو command and control system ہے تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی جدید safe city projects اور cameras مل جاتے ہیں مجھے امید ہے کہ safe city project بھی تو تھا آپ کو پتا ہے اس کے اوپر بھی تو ایک کام ہو رہا ہے government کا اس کے اوپر بھی جائے جی صاحب سب لوگ کام کر رہے ہیں کہ اس سے بہتری آئے technology کا بھی تو بڑا آج کل دور ہے crime کو curtail کرنے کے میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ 60% جو ہماری tracing ہے وہ cctv footage ہے تو میں ہے تو کہ ہم لوگ تو کیونکہ middle management پہ کام کر رہے ہیں اب یہ safe city ایک بڑا project اس پہ policies بنائے گی تو میں کہنا جب یہ آ جاتا ہے اور ہمیں field میں footageز ملیں گی تو مجھے امید ہے کہ ہماری tracing جب وہ 80 سے 90% پہ جا سکتی اور جب 80 سے 90% criminals کو cctv سے پکڑ لیں گے تو definitely یہ crime میں کافی کم ہی آ جائی technology کی جو بات ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر آپ خود بھی باہر پڑھ کے آئی ہیں پڑھ رہی ہیں اس حوالے سے اس کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے میں فیال سے تو 100% technology کا ہی ہے آج کل کے دور میں لائک جیسے عزیشان صاحب کہہ رہے ہیں کہ cctv footage تو زیادہ تر cases تو cctv یا آپ کی cdr ہے انہی دونوں چیزوں سے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں اور جو آپ کا سب سے جو rape cases اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں اس میں جو DNA samples collect ہوتے ہیں crime scene سے تو میرے پاس ہے technology تو بہت fast ہے بہت fast ایک procedure ہے کسی بھی crime کو solve کرنے کا لائک دیکھیں جو ایکیوز ہوتا ہے وہ تو جھوٹ بولے گا کورٹ میں وہ تو اگر آپ اس سے statement لیں گے وکٹم بھی ایون اپنی statement بعد میں پلٹ جاتے ہیں جب ان کی settlement ہوتی ہے تو forensic investigation یا technology ایسی چیز ہے کہ آپ کا جو ایکیوز ہے وہ جھوٹ بولتا رہے بہت technology جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گی cctv جھوٹ نہیں بولے گا موبائل cdr جھوٹ نہیں بولے گی dna نہیں جھوٹ بولے گا اور اب تو جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جاری آپ پتہ ہے پہلے تو ہم dna کرتے تھے اب تو mitochondrial dna آ گیا ہے آپ ان کی ماں کی جو وہ ہے اس کی ماں کی ماں کو آپ identify کر سکتے ہیں mitochondrial dna سے پھر جیلیٹک جیونجولوجی ہے this is also modern investigation technique جس میں امریکہ کے پاس world's largest database ہے جس میں انہوں نے تمام dna samples ڈالے میں پوری دنیا کی تو آپ سوچیں کہ کتنی rapidly جو ہے وہ technology جو ہے وہ آ رہی ہے دنیا میں تو آئی ٹھنک سندھ پولیس کو اور پارٹیکلرلی پاکستان پولیس کو جتنی opportunities avail کر سکیں مرخواسے کرنی چاہیے this will be a good investment i know بہت machines مہنگی ہیں اور کافی expensive ہیں یہ سب چیزیں but in the long run i think یہ بہت ضروری ہے زیشن صاحب آپ یعنی کہ شہر کا جو crime ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے کافی urban کو بھی serve کیا ہے کس طرح differentiate کریں گے یہاں کو اور وہاں کو اور یہاں کے crime میں اور وہاں کے crime میں کبھی کبھا ہے جیسے آپ نے ہی کہا کہ واقعی ایک wave آتی ہے اس کے بعد ایک کم جیسے عید تھی عید کے دوران اور دوسری ایک اہم چیز تھی crime پہلے بھی ہوتا تھا دس سال پہلے دیکھیں پہلے بھی crime ہوتا تھا اب snatching کے ساتھ murder بھی ہو جاتے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کراچی metropolitan city ہے اور جو جو اپنا سندھ ہے درونے سندھ آپ سمجھیں وہاں پہ جو districts ہیں وہاں پہ ایک ssp ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ crime کو دیکھ رہا ہوتا ہے different levels کے اوپر تو وہاں پہ اتنا fast crime نہیں ہے کہ اتنی زیادہ snatching ہو رہی ہے اتنی زیادہ limited آبادی ہوتی ہے اور پولیس کی نفری موجود ہوتی ہے اور ایک سنیچنگ تھوڑی کم ہے لیکن جب آپ کراچی میں آتے ہیں تو یہاں پہ ایک آپ ایک cop web ہے ایک urban lifestyle ہے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ایٹی ایم machines ہیں banks ہیں shopping ہو رہی ہے business ہو رہا ہے تو وہ ایک بہت ہی ایک mega city ہے جس کو manage کرنے کے لیے یہاں کی پولیس بہت fast ہے بہت rapid کام کر رہی ہوتی ہے اور crime ہو رہے ہوتے ہیں اور trace ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آپ سمجھیں کہ پولیس کو کوئی چار گناہ زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کراچی پولیس کو comparatively اگر آپ جو interior کے باقی districts آپ ڈیٹھنے دو تو یہ اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ crime ہے اور ظاہرہ criminals بھی یہاں پہ زیادہ آتے ہیں باقی اب جو آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں جو violence cancer جس میں آگیا ہے جس میں robbery with مرڈر جس کو آپ کہیں گے تو ریسنٹلی پہلے بھی اس میں کراچی میں ہسٹری رہی ہے لیکن آج کل تھوڑا سا انکریز ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم فیل کر رہے ہیں میڈیا میں بھی اور عوام میں بھی لیکن پولیس اس پہ کام کر رہی ہے اس میں میں آپ کو یہ بتاؤ کہ سینٹرل میں جتنے بھی ہمارے رابری مرڈر کے کیسز ہیں وہ ہمارے ایٹی پرسنٹ تک ڈیٹیکٹ ہیں اور رابری اور انجری میں ہماری جو ڈیٹیکشن ہے وہ سکسٹی فائی سیونٹی پرسنٹ ہے تو ہم انہوں ملزمان کو آریسٹ بھی کر رہے ہیں اس میں جو ہمیں ایڈنٹیفائ ہو ہے کہ یہ کریمنل وہ ہیں جو تین سے چار دفعہ جھیل جا چکے ہیں اور پھر یہ واپس آتے ہیں پہلے سے زیادہ ہارڈنٹ کرمنل ہوتے ہیں اور پھر یہ فائر کرنے میں بھی دیر نہیں کر رہے دوسری چیز جو ساتھ میں ساتھ جو ریپیٹ آف ہینڈر ہیں جو جیلوں سے نکل آتے ہیں ان کو بھی ہم دوبارہ پکڑ رہے ہیں اور انویسٹی جس طرح کا ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہیں میں آپ سے سوال کر ہوں یہاں جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے کرائم کے حوالے ساتھ وہ بھی پریشر پولیس کے اوپر آتا ہے کہ بھائی وہ انویسٹیگیشن نہیں ہے گھر والے جھوٹ بولتے ہیں جو دو بچوں کا واقعہ ہوا ابھی رمضان کے مہینے کا رمضان میں آپ کو پتہ بہت کرائم کمٹ ہوئے بہت زیادہ ریپ کیسز بھی آئے ایک تو میرے پاس ایک کمپلینٹ آئی کہ بیوی نے مرچوں کے پکوڑے نہیں دیئے بنا کے تو ہزمن نے اسے مارا اور بعد دیورس تک پہنچ گئی اتنی چھوٹی سی بات پہ اصل میں لوگوں کا بہت پرابلم ہے لوگ جو ہیں وہ بڑے گیمز پلے کرتے ہیں پولیس کے ساتھ اب جیسے ایک بچہ مسنگ تھا کسی کا اب آئی او اس کے ساتھ جھوننے گیا بچے کو اس نے کہا کہ مجھے اس پہ شک ہے پولیس ان کو اٹھا کر لائی انہوں نے ساری انویس ساری ادھر ایک میرے ساتھ فارمر ایمبیس جی آر بلوچ صاحب جی آر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جی آواز آ رہی ہے جی آر صاحب آپ کی آواز اسٹوڈیو میں کم آ رہی ہے آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی میں آپ کشید گی ایران اور اسرائیل کی کشید گی ایران نے جس طرح لاس نائٹ حملہ کیا ہے ڈرونز بھی تھے میزائل بھی تھے راکٹ بھی تھے کیا کہیں گے جی آر صاحب یہ دیکھئے یہ ایک سیٹویشن جو اس ریجن میں جیولپ ہوئی تھی آکٹوبر سیون کے بعد اور اس کے بعد جو ایران کا ایک کیمپین اس نے شروع کیا تھا مہا جی قرسین کے دور انہیں قتل عام کیا تھا اس کے اوپر اس کے بعد ساتھ ساتھ باقی بھی جتنے ایکٹرز سے ان کو پروک کیا تھا اور پھر ابھی جو یہ رییکشن آیا ہے ایرانی ملیٹری کا اگینسٹ ایرانی وائلیشن ایرانی جب اکرائی جو نے اٹیک کیا ان کے کمپلیکس دیپلمیٹک کمپلیکس اس کے اوپر جس میں ان کے کافی چیدہ چیدہ ملیٹری رحمہ سے وہ مارے گئے اور اس سے پہلے بھی ایران کے تار یہی برداؤ اسرائی کا رہا ہے اور وہ پراؤوکیشن کے ایک پالچی اس نے ایڈاپٹ کی ہوئی یہ فرصہ سرمیل یر مجھے یہ کہ ریٹ لائن اور اس موقع تک ایران بڑے کنسٹرین کے تار ریکس کرتا تھا لیکن یہ جو ایرانی یہ جو اقرام تھا اگراد اگر آری ڈالدیس آرمی بہترین نامہے ہیں تو ان کے لیے ایک بیسی کی طرح وقت آمی کے بیسی کسی کی عملی رویر لیکن میں صدق ہوں کہ یہ قیقتی بڑا ہی ایک فیصلہ اور اسی قیقتی پڑا ہوئی اور اس میں اکی اہا سے جسرہ ہم وہ خود کہہ رہے ہیں اگرے ہیں جسرہ ہم اسی قیقتی پڑا ہوئی اور اسی سے وہاں نے ایک نئی اقرابی جیو روح دیولپ کی ہے کیونکہ پر تالس پورٹی بلک یور سنسیان ہیانی ہی انکانسی کبھی بھی اسرائیل نے دریکٹی اونی ارانی تیریٹری اور ماتو آچان میں گول سیڈکا دکا چھوڑ کے اور اراد نے ایک دفعہ ضرور اٹیک کیا دا ایرائیل کے اندر جا کے لیکن اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ہے کسی مسلمان یا کسی مسجد قبطہ کی کسی ملت میں اس کی تیریٹری پہ اس لحاظ سے ہوای حملہ کیا ہے تو قولیٹیٹیوی اس کو تریش ہور جو ہے ایکشن کا وہ بہت جاتا ہے ساتھ ساتھ ہی اگر اسرائیل اسی طرح سے ایککیلیشن لیڈر سے چلتا چلا جاتا ہے اس طرح سے اپنی جو ملٹنٹ اس کا ہے سٹانس اور خاص طور پر نتن یاوو اور اس کی جو ایکسٹریمیٹ کیابنٹ ہے جنہوں نے بہا خون بہایا ہے ساتھ سینیوں کا فترناف now six months اگر وہ اسی طرح سے مزید اور ملیٹری میریز کے ذریعے آگے اور اسکلیٹ کرتے ہیں تو ریجن کو بھی بہت بڑا خطرہ ہے اگر آپ ایک بہت بڑی ریجنل وار اور اب تو اگر آپ اور جسمیٹ دیکھیں چونکی آئے گیا ہے تو اس کے ساتھ بھی ان کی کمپنٹیشن ہو سکتی ہے تو آنا بہت نازو گئے دیار صاحب آپ کو خود پلایا پہلی دفعہ ڈاریکٹ یعنی کہ ایران سوائل سے یعنی ایران نے ڈاریکٹ حملہ کیا ہے اس کے ساتھ پروکسیز بھی ہیں ہزباللہ ہے ہوسی ہیں آپ کو پتا ہے وہ پروکسیز بھی ہیں ہماس ہے یہ پروکسیز بھی ہیں اسی کے ساتھ ہزباللہ نے بھی حملہ کیا تھا رات کو دونوں طرف سے ہوا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈیسکلیٹ ہوگا یا ایسکلیشن کی طرف جا رہے ہیں جس طرح جو بائیڈن نے کہا کہ ہم اسرائیل کو ڈیفینڈ تو کیا ہے لیکن افینس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے یہ بہت بہت بڑا ایسکلیٹ ہے اور بہت بڑا پالیسی شیفٹ ہے امریکن کی طرف سے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے پہلے اب تک گزرچہ چھے مینوں میں جبکہ بائیڈن ان کو جس سے سیونٹ اکٹوبر کا واقعہ ہوا جو بائیڈن اور اس کی جو انٹریشن ہے وہ اسرائیل کو یہی کیسے چلے آ رہے ہیں بھئی آپ کوش کریں اس کو ڈیسکلیٹ کریں نیگو سیئیشنز کریں ہم آج کے ساتھ اپنے بندے جہاں وہ ریز کرنا ہے اور ابھی اسٹیج پہ جائیں کہ کس طرح سے غزہ کے ذات بھیل کرنا ہے لیکن ان کا ان کی جو اپنے ملٹری نہیں اور پلس اس کے ساتھ تشارت پسند قسم کی لیڈرشپ جو دیانس ہے وہ جو ایکسٹرمیسٹ جو اس کی کمینت میں ہے وہ کسی حد تک کسی طرح سے بھی امن کی بات نہیں کرتا رہے لہٰذا امریکہ نے اس رفعہ بڑا کلیر میٹسٹ کر دیا کہ اگر یہ اسرائیل کرتا ہے نزید اور جاریت تو اس کے ساتھ ساتھ نہیں نوٹ کیا جائے گا اسی لیے کہ امریکہ کو پتہ ہے کہ اس کے تمام جسی انسٹالمنٹ جہاں پہ فوجی تنصیبات ہیں ان کے لوگ ہیں اس کے دوسرے جو اور الائنسز ہیں وہ تمام ایسیکٹ ہو جائیں گے اور امریکہ is dragging into another war یا لڑھی ایک war یکرین میں چل رہی ہے مزید ایک اور وانے پر یہاں پہ آگئی تو ان کے لیے بہت بڑا ملکہ سیجی کے لیے بہت 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 dilemma ہو جائے گا بہت بہت میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا چاہی اس میسیج سے اسرائیل فوراں ریعتنا کرے لیکن یقین طور پر ان کو اپنی آوڈینس کو دکھانے کے لیے اپنی پرپولیشن کو دکھانے کے لیے ابھی نہیں تو کچھ حقوں میں کوئی نہ کوئی ریاکشن آہ ایران کے طرف ایران کے طرف پہ ہی کرنا پڑے گا اور کریں گے میں موسٹ لائکلی یہ پرڈکشن بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی آہ جی آر بلول صاحب آہ صاحب ایک فارمر ایمبیسڈر ان کا پوائنٹ آف یو آپ نے سنا آہ اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے اوپر آہ آپ بات کر رہی تھیں کہ ایک جو واقعہ جس طرح ہاں جی جی تو اس میں یہ ہے کہ پوری بچے کو بعد میں یہ پتا چلا کہ وہ ماں باب نے خود بچہ کہیں بھیجاوا تھا رشتہ داروں کے گھر صرف پڑوسیوں سے بدلہ لینا تھا پڑوسیوں سے اٹھوانا تھا تو بار بار پولیس کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان پر ایف آئی آر کھٹو ان کو اندر کرو ہمارا بچہ انہوں نے اٹھایا تو اس طرح کہ یہ ایک نہیں ایک ریپ کیس تھا اس میں اتنی ایفرٹس کی اتنی ایفرٹس کی اینڈ میں کیا ہوا بہت ہیوی اماؤنٹ دے دی ایکیوز نے تو جو وکٹم نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے پیسہ مل رہا ہے تو میں اس کو ماف کر دیتی ہوں میں کامپرو مائز کر لیتی ہوں تو تو یہ بہت ساری چیلنجز جو ہیں نا وہ پولیس کے لیے بھی اور ہمارے جیسے ریپ کیس میں تو کامپرو مائزز ہو جاتے ہیں نائنٹی پرسنٹ دیکھیں اور کنوکشن بھی نہیں ہے اس کی آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جبکہ نہیں ہوتا کانون کے مطابق ریپ میں کامپرو مائز نہیں ہو سکتا اکورڈنگ ٹو دے لال لیکن لوگ کرتے ہیں آؤٹسائیڈ دا کوٹ کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی کوٹس میں نہیں دھکے کھانا چاہتا ہے مطلب یہ فیک غلط ہر چیز کو غلط کرنا کہ یہ چوری ہو گئی تھی اگر گھر میں کوئی گھر کا کوئی فردی چور ہو اور کہیں کہ باہر کا چور تھا اور کہا اغوا ہو گیا بندہ اغوا ہو ہی نہ ہو پولیس کے لیے یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے آہ جی بلکل آہ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے کہ بڑے فیک کمپلینٹس سر بریک کا ٹائم ہو گیا تھا فیک کمپلینٹس کے اوپر آتا ہوں ناظرین بریک کا ٹائم آہ بریک کے بات آتا ہوں ناظرین آپ فیک کمپلینٹس کی آپ بات کر رہے تھے جو سر کا درد ہوتا ہے بڑا کیا کہیں گے آہ دیکھیں میں یہی آپ سے کہوں گا کہ پولیس کے پاس جو کمپلینٹس آتی ہیں اس میں اکثر جو ہیں جو ہمارا انیلیسز ہے جو ون فائیو کی کالز جلتی ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ریشو فیک کالز کا ہوتا ہے ہوتا ہے کوئی گھر میں لڑائی جگلے کا مسئلہ ہے لیکن ون فائیو پہ بتا دیں گے گھر میں ڈکیٹی ہو گئی اسی طرح تھانوں پہ آتے ہیں کوئی ڈومیسٹک میٹر ہوتا ہے میاں بی بی کا یا کوئی آپس میں فیملیز میں ایشو ہوتا ہے اس کو از ای کرائیم ریپورٹ کرتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ایف آئی آر کرا کے دوسری پارٹی کو جو ہے قانون کے جھوٹے کیس میں بھسا دیں اسی طرح اکثر جو ہے لینڈ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں جن کو پھر کرمنل کنورٹ کیا جاتا ہے تو پولیس ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر دوسرا ادارہ اگر کام نہ کریں اگر لینڈ کا میٹر ہے یا اور کسی کے میٹرز ہیں تو وہاں بھی لوگ پھر کرمنل لٹیگیشن کی طرف جاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا مسئلہ پولیس کے دروح حال ہو جائے تو وہ بڑا ایڈیشنل برڈن ہوتا ہے اسی طرح جو اکثر ہمارے پاس جھوٹے کرائیم بھی ریپورٹ ہوتے ہیں جیسے کچھ عرصے پہلے ہمارے پاس ایک گلبرگ میں ریپورٹ ہوا کہ ایک رائیڈر تھا وہ کسی کمپنی کے لیے کام کرتا تھا کہ ہم ارسے سنیچنگ ہو گئی پولیس نے ایف آئی آر درج کیا کیس کو پروسس کیا پھر ہم نے جب موبائل ریکاور کیا تو پتہ چلا کہ اس بندے نے خود ہی جا کے وہ موبائل اپنا مارکیٹ میں بیچا تھا پھر ہم نے اس کو بلایا کہ بھائی تم نے یہ کیس کیوں جھوٹا درج کر رہا ہے تو کہتا ہے جی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نے جو ہے موبائل بھی جا کے بیج دیا اور پیسے بھی وہ کمپنی کے کھا گیا تو اس قسم کا بھی ہمارا ایک معاشرہ ہے لیکن یہ کہ پولیس کو بہرحال ہر حال میں کام کرنا ہے اور ہم اس چیز کو کنٹرول اس لیے نہیں کرے کہ پولیس کے پاس فری ریجسٹریشن ہونی چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں اور جو آئیڈیل محول ہے وہ یہی ہے امتیاز صاحب کے پولیس کے اوپر اتنا عوام کا اعتماد ہو کہ وہ تھانے آئیں اپنی کمپلینٹس کریں اور ہم ان کو سالف کریں آئیڈیل ہی ہمیں اسی طرف جانے ہمیں چاہیے کہ پولیس کا خوف عوام میں ختم ہو اور جن کے جائز مسئلے ہیں اور ان کے مسئلے حل ہوں اسی دن ہم کہیں گے کہ جو ہے نا عوام کا ٹرسٹ پولیس پہ ڈیولپ ہوا ہے اور آپ کی ہائی کمانڈ بھی آئیڈی صاحب بھی بڑے آپ کو پتا ایک سوفٹ ہیں کمیونکیشن بڑی زبردست ہے اور آپ کے ساتھ کمیونکیٹ ہوتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں اپ ڈیٹیڈ ہوتے ہیں ایک کمیونکیشن گیپ بھی نہیں ہے وہاں سے بھی آپ کو پوری افسران جتنے مجھے پرسنل پتا ایک سپورٹ ملتی ہے جی بالکل اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے جو موجود آئے جی صاحب ہیں اسی طرح جو ایڈیشنل آئی جی ہیں اور ہمارے پاس جو ڈی آئی ویسٹ ہیں ایفان بلوز صاحب تو ہم ان کی گائیڈنس کے مطابق کام کر رہے ہیں اس وقت ہمیں یہی ہے کہ آپ کریمینلز کے پیچھے ہارڈ کرو کریمینلز کے پیچھے جائیں اور عوام کو سہولیات دیں جو ایف آئی آر درج کرانا چاہتا ہے موٹر سائیکل چوری کی سنیچنگ کی وہ آئیں تھانے میں ان کی ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور پھر آپ پولیس اپنی تفتیش کریں تو اس وقت ہم عوام سے یہی ریکویشٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کی جائز چیزیں ہیں جو اپنی کمپلینٹس ہیں آپ آئیں تھانے میں ریجسٹر کرائیں عوام کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ریجسٹریشن آف ایف آئی آر ہو کیونکہ اکثر ہمارے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہے کبھی جب کوئی کرمینل پکڑا جاتا ہے تو ہمارے پاس پھر کیسز نہیں ہوتے کیونکہ عوام نے کیسز ریجسٹر نہیں کرائے ہوتے وہ جیسے فوزیہ نے بتایا کہ وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا وہ تھانے کچھری سے جو ہے آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں عوام سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پھلیز آپ کی جو سنیچنگ ہوتی ہے کوئی بائیڈ چوری ہو جاتی ہے آپ کینڈلی اس کی ایف آئی آر کروائیں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لگے گا اور ہماری طرف سے یہی ڈیریکشنز نے تھانے میں کہ جو آئے ڈیوٹی افسر فوراں ایف آئی آر لوج کریں آہ فوزیہ جسرہ آہ دشان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریپورٹنگ آپ کو پتا ہے کہ واقعی آپ کے اردگرد بھی میرے بھی کافی لوگ ہیں موبائلز نکل جاتی ہیں گھر کی چھوٹی موٹی چوری ہو جاتی ہے یا کچھ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تھانے کون جائے ایف آئی آر کے لیے کون جائے بڑا مسئلہ ہے آنا جانا ہوگا بتانا ہوگا یہ بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر کنرلز کو پکڑتے ہیں تو ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا کیا کہیں گی ایک تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تھانے نہیں جانا لیکن پھر لوگ یہ بھی کمپلینٹ کرتے ہیں کہ پولیس ایف آئی آر نہیں کارتی اب میرے پاس تو دن میں دس ہزار کالز گے لوگ کہتے ہیں کہ میڈم ایس ایس پی صاحب کو بول کے ایف آئی آر کروا دیں میڈم ڈی آئی جی صاحب کو بول کے ایف آئی آر کروا دیں ہماری ایس ایچو ایف آئی آر نہیں کر رہا تو یہ بھی ایشوز ہیں اب وہ ایف آئی آر میں کیوں نہیں کرتے جیسے مسنگ چلے اب ایک سترہ سال کا بچہ گھر سے گائب ہے اس کا پتہ نہیں چلے تو وہ ایس ایچو صاحب یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی واپس آ جائے گا تو وہ کمپلینٹ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ چوبیس گھنٹے ویٹ کر لیں اگر نہیں آیا تو پھر ایف آئی آر کار دیتے ہیں لیکن اب وہ جن کا بچہ گم ہے اب ان کی پلائٹ کون مطلب انڈرسٹینڈ کریں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے سے رابطہ نہیں ہے وہ کبھی گھر سے اکیلا نہیں گئے ابھی چار کیسز رمضان میں یہی میرے پاس آئے تھے سیونٹین ایئرز اوڑ اور وہ ابھی ہم نے ایف آئی آر کی بات ہی کی تھی کہ فیملی نے بتایا بچہ گھر واپس آ گیا تو لوگ یوں نو لوگ پینک کر جاتے ہیں ایکچلی لوگوں کو اس وقت کاؤنسلنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہم سے پیار سے بات کرنے کی ان کو کام ڈاؤن کرنے کی کیونکہ ظاہر ہے کب جب کوئی کرائم کمیٹ ہوتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا بچہ مسنگ ہے یا کوئی بھی حادثہ ہے ڈیکوائیٹی ہے یا کچھ ہے گھر میں تو لوگ ظاہر ہیں پریشان ہوتے ہیں رنجیدہ ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اس وقت ان سے اچھے طریقے سے بات کرنا ان کو کنونس کرنا ان کی کاؤنسلنگ کرنا وہ ضروری لیکن جو سیویر نیچر کے کرائم ہے اس پہ تو فورن ایف آئی آر کٹنی چاہے ایک بڑی اچھی زبردست بات کی جس کے اوپر ہم بہت ہی کم میڈیا میں بات کرتے ہیں ایک تو ڈرکز جو سکولز کے بچے استعمال کریں جو آئیس استعمال ہو رہی ہے کوک استعمال ہو رہی ہے یہ ایسی چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں اس کی روک تھام جو انتہائی معاشرے کے اندر ضروری ہے کیونکہ ہمارا فیوچر جو ہے یعنی بچوں کے ساتھ ہے اس کے اوپر بھی ایک بڑا آپ نے ایک چیز بڑی اچھی کہی لاوئز مائی پروٹیکٹر کے اوپر کام کیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے کیا کہیں گے ہم نے تو ڈرک اوپر بھی بہت کام کیا ہے انٹی نارکوٹیکس فورس سندھ کے ساتھ مل کے اگر آپ کو یاد ہو شروع میں تو ہم نے بڑی اگریسیو کیمپین چلائی تھی اس سے نو ٹو ڈرکز اور ہم نے بچوں کو یہ کہا تھا کہ ڈرک ڈیمانڈ ڈڈکشن کو کم کرنے کے لیے آپ یہ کہ آپ یوت کو اوپر کریں دے دے وہ لے ہی نا ڈرکز دے شوڈ سے نو ٹو ڈرکز تو ان کی بکیں گی نہیں لیکن یہ بہت ڈیپ روٹڈ چیزیں ہیں دیکھیں اگر ایک بچہ ڈرکز لے رہا ہے اور وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے تو پھر وہ ہسپیٹلائزیشن کے بغیر وہ صحیح نہیں ہو سکتا باقی جو دوسرے کیجول یوزر ہیں تو وہ پھر ڈرک بھی کرتے ہیں ڈرکز بھی لیتے ہیں اور یہ چیزیں واقعی میں بہت زیادہ کومن ہو گئی ہیں مجھے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں لوگ مجھے چیلنج کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ڈرک ڈنز بند کروا دکھائیں ساؤٹ زون میں تب ہم آپ کو مانیں گے آپ کی پولیس کے ساتھ بڑی اچھی کمیونکیشن ہے سی تو یہ اتنی زیادہ اس کی روٹس گہری ہیں اور میں اگر یہ بولوں کہ سم ٹائمز یو نو بینگلوز میں بھی ایسی پارٹیز چل رہی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ڈرک سر ہو رہی ہوتی ہیں تو آئی ٹھنک وہاں پہ جو ہولڈنگ ہے وہ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے باقی جو نیچے کے ڈرک پیڈلرز ہیں جو سکولوں میں بیشتے ہیں وہ تو چلیں پولیس کنٹرول کرتی ہے ان کو پکڑتی بھی ہے جیسے جو لور طبقہ کر رہا ہے مچھر کالونی دیکھ لیں وہ نیٹی جیٹی کے پل کے نیچے دیکھ لیں وہ سب چیزیں لیکن یہ اس کی روٹس بہت گہری ہیں یہ بہت اوپر سے یہ چیز آ رہی ہے آزیشان صاحب آہ کانسلنگ اور اویرنیس اس کی تو ہمیشہ سوسائیٹی کو ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی سوسائیٹی آہ شو شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کی تو مجھے ایک مہینہ نہیں میں امریکہ سے ہو واشنگٹن ڈی سی ایک ٹیکسی والا ہم نے کروایا انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر میں اس ایریا میں جاؤں گا نہیں مجھے لوٹ لیں گے کہ رہیم تو وہیں بھی ہے نیو یاک میں بھی ہے رابری ہے سنیچنگ ہے ہر چیز ہے وہاں جو ہے نا گھروں سے چوریاں ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا یہ انکار نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے اور باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا اویرنیس اور کانسلنگ ایک بڑی ضروری ہے زشان صاحب اس کے اوپر فوکس ہو دیکھیں بالکل میں آپ سے یہی کہوں گا آپ نے واشنگٹن ڈی سی کی بات کی تو اس کا مطلب ہے اس ڈرائیور کو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے ان اوقات میں یہ علاقے یہاں کرائنز آتا ہے تو یہ جو کمیونیکیشن ہے جو کانسلنگ ہے یہ اویرنیس ہے آپ نے ایک بڑا مشہور کہاوت سنوی ہوگی پریونشن اس بیٹر دن کیور ایک واردات ہو جاتی ہے اس کو ہم ٹریس کرتے ہیں لیکن ظاہر ایک پریونٹیو میجرز بھی ہیں جو کہ عوام خود لے سکتی ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ اس ٹائمنگ میں ان علاقوں میں ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے اور کانسلنگ کی جائے تو اس سے بھی بہتر نتائج ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہ عوام کو ظاہر ایسی بات ہے اس چیز کو تھوڑا مدد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسے علاقے ہیں رات کا ٹائم ہے تو وہ بھی آوائیڈ کر سکتے ہوں جو وہاں پہ جانے سے اور پولیس تو دیکھیں اپنا کام کرتی رہے گی اگر کوئی کرائیم ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ اس کو ٹریس کریں گے ان کو جیل پجھائیں گے اور جو بھی ان کے ساتھ قانونی کاروائی کرنی ہی کریں گے لیکن اگر عوام خود اوائیڈنس سے کام لے اور آوائیڈ کرے ایسی چیزوں سے تو ظاہر ایک کرائیم سے وہ بھی بچ سکتے ہیں کیونکہ کرائیم سے بچنا عوام کا بھی مسئلہ ہے اور پولیس کا بھی ہے نا کرائیم کیونکہ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو اگر ہمیں جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم سکول میں ہوتے تھے تو ہمارے پاس سی پی ال سی والے آئے تھے تو انہوں نے مجھے ایک اس وقت ٹریننگ دی تھی حالانکہ میں اس وقت ایک سٹوڈنٹ تھا فور کلاس کا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ بینک جاتے ہیں اور بینک سے پیسے لے کے نکلتے ہیں تو ہمیشہ آپ اپنے بیک میرر اور سائیڈ میرر میں دیکھیں کہ آپ کو کوئی فالو تو نہیں کر رہا تو یہ میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ دو تین دفعہ جو ہے میں اس کو میں نے دیکھا میں فالو بھی ہوا لیکن کیونکہ آپ نے زگزگ رستے لیے اور آپ مین مین روڈ سے گئے تو آپ اس چیز کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی جو اویرنس ہے وہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اور اس کے خوصلہ افضا نتائج بھی آتے ہیں بڑی مہربانی آزشان صاحب آپ نے ٹائم دیا اور آپ بیزی ہوتے ہیں یہ تو پولیس کی جواب ایسی ہے جو چوبیس گھنٹے جواب ہے کوئی یہ نہیں ہے کہ صبح نو بجے جائیں اور شام کو آپ پانچ بجا جائیں فوضیہ طارق صاحب آپ کی بڑی مہربانی کافی ٹائم کے بعد آپ آئی ہیں آپ کی بڑی مہربانی جو حالات ہیں ملکے وہ آپ کے سامنے ہیں پولیس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اپریشیئشن بھی اس کے ساتھ ہو جس طرح ہر ادارے کے اندر ہر میں کہتا ہوں کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر میں اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہر فیملی کے اندر بھی اچھے برے لوگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں اچھے برے لوگ نہیں ہوتے ہر جگہ ہوتے ہیں ہماری سپورٹ یہ پولیس ہم میں سے ہی ہے یہ نہیں ہے کہ کہیں بہار سے آئیے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے امون امان آہ بہتر کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے یہ ان کو ریالائزیشن ہے اور آگے بھی بہتر پولیس ہی کر سکتی ہے اور پولیس کے اوپر ہی یہ ذمہ داری ہے اسی کے ساتھی جاہیے لابس